اسلام علیکم دوستو تو دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج تقریباً 18 اکتوبر ہو چکی ہے جیسا کہ میں نے آپ سب کو بولا تھا کہ میں 15 اکتوبر کے بعد بیج لگانا سٹارٹ کروں گا سردیوں کی سبزیوں کے تو الحمدللہ میں سٹارٹ کرنے لگا ہوں بیج لگانے کچھ بیج میرے پاس یہ پڑے ہوئے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ میں نے بیج لگا دیئے ہوئے تھے وہ پودے بھی بن چکے ہیں وہ بھی آپ دوستو میں دیکھے ہوں گے یہ کچھ پنیری ہیں یہ نیشے پڑی ہوئی ہیں یہ اوپر میں نے ایک ٹوکری رکھی ہوئی ہے تاکہ اس کے اندر سے پرندے پنیری کو کھانا سکیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سے بیج ہم 15 اکتوبر کے بعد لگاتے ہیں اور ان کو کس طریقے سے لگاتے ہیں کس بیج کی پنیری تیار کی جاتی ہے اور کس بیج کو الہدہ لگایا جاتا ہے تو چلیں دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ دوستو سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور بائی کے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ دوستو کو میں مزید ایسی ویڈیوز بنا کر دکھاتا رہوں اور آپ دوستو کو گارڈننگ کا مزید نالج مل سکے تو چلیں دوستو میں آپ کو دکھاتا ہوں بیج کچھ بیج میرے پاس جو ہیں میں ان کی بھی ڈیٹیل دیتا ہوں کچھ جو نہیں ہیں ان کی بھی ڈیٹیل دیتا ہوں یہاں پر دوستو ٹماتر کے بیج لگے ہوئے تھے جو کہ الحمدللہ پنیری بن چکی ہے اور گروت بھی اچھی جا رہی ہے ان کی یہاں پر ہری مرچ ٹھیک ہے اور اس کے اندر بھی ہری مرچ کی سیڈ سے وہ بھی جرمنیٹ کر چکے ہیں اس کے علاوہ میں نے شملہ مرچ لگائی ہوئی ہے دنیا وہ جرمنیٹ ہو چکے ہیں سب سے پہلے ٹماتر پر بات کر لیں تو دوستو ٹماتر جو ہے یہ سیڈ تھوڑا سا بھریک ہوتا ہے اس کے لئے ہمیں سوفٹ میٹیریل یوز کرنا چاہیے مٹی کے اندر کوکوپیڈ مکس کر لیں کمپوسٹ مکس کر لیں اور اس کے اندر بیج پھینک دیں اس کی پنیری تیار کی جاتی ہے جب پتے تین سے چار پتے اس کے نکل آئیں گے تب ہم اس کو ٹرانس پلانٹ کر دیں گے اس کے بعد ہری مرچ سیم پروسیجر اس کی بھی پنیری ہی تیار کی جاتی ہے پنیری تیار کرنے کے بعد جب چار پانچ پتے ہو جائیں گے تب ہم ان کو شفٹ کر دیں گے اب جی باری باری میں آپ کو دکھاتا جاتا ہوں تو دوستو یہ ہیں گاجر کے بیج ٹھیک ہے کافی زیادہ گاجر کے بیج ہے اور دیکھنے میں تو یہ بتا نہیں کیا لگتا ہے ایسے لگتا ہے سونف پکڑی ویا آدمی لیکن یہ گاجر کے بیج ہیں ان کی آپ پنیری بھی تیار کر سکتے ہیں لیدہ لیدہ بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ ایکسپرڈ ہیں تو آپ لیدہ لگا لیں اور اگر آپ ایکسپرڈ نہیں ہیں تو آپ اس کی پنیری تیار کر کے اس کو ٹرانسپلانٹ کریں تو زیادہ اچھا ہے پنیری تیار کرنے کا سیمپل طریقہ ہے ایک سبزی والی ٹوکری لے لیں اس کے اندر پیپر وغیرہ لگا گے اس کے اندر مٹی کوکوپیٹ کمپوشٹ گائیں کا گوبری مکس کر کے اس کے اندر بیج پھینکیں اور کوکوپیٹ سے اس کو کور کر دیں جب پنیری تیار ہو جائے گی تو آپ اس کو ایک ایک پوٹ کے اندر شفٹ کر دیں بارہ اس کے گملے میں شفٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ کسی بھی ایسی جیز میں جس کی انچائی کافی زیادہ ہو اس کے اندر آپ اس کو ٹرانسپلانٹ کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اچھا ریزلٹ ملے گا تو اس کے بعد باری آجاتی ہے دوستو مٹر کی مٹر کی پنیری بھی تیار کی جاتی ہے لیکن میں آپ کو بولوں گا کہ آپ اس کو سیپرٹ لگائیں تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ میں نے اس کی پنیری تیار کر کے ریزلٹ لیا ہوا ہے مجھے اچھا ریزلٹ نہیں ملا اس لئے کوشش کریں کہ اس کو لیلہ لیلہ تین تین انچ کے گملے کے اندر یا ڈسپوز بیل گلاس کے اندر لگا دیں جب سیڈز جرمنیٹ ہو جائیں تھوڑے تھوڑے بڑے پودے ہو جائیں تو آپ ان کو ٹرانسپلانٹ کر دیں اس کے لئے بھی بارہ انچ کا گملہ کافی ہوتا ہے اگر آپ چاہیں تو سبزی والی ٹوکری یا پھر گرو بیک کے اندر آپ چار پانچ پودے بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد دوستو باری آ جاتی ہے جی پالک کی پالک بھی آپ لگا سکتے ہیں دوستو اسی موسم کے اندر تو پالک کس طریقے سے لگائی جاتی ہے آپ نے گرو بیک لے لینا ہے سبزی والی ٹوکری لے لینا ہے جس کی انچائی آٹھ سے داسینچ ہو اس کے اندر آپ نے مٹی گائیں کا گوبر کمپوسٹ وغیرہ کوکوپیڈ مکس کر کے پالک کے بیج پھینکنے ہیں اور اوپر سے اس کو کور کر دینا ہے اس کو ٹرانسپلانٹ بلکل بھی نہیں کرنا جس طریقے سے ہرا دھنیا گرو ہوتا ہے پالک میتھی وغیرہ اس طرح سے ہی گرو کی جاتی ہے تو آپ نے اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی بس اس کو آپ نے لگا کے کور کر دینا ہے اور نمی دینی ہے اور اس کو آپ نے قریب ایک سے دو گھنٹے کی دوب میں رکھنا ہے انشاءاللہ آپ کو اچھی پالک ملے گی اس کے بعد دوستو باری آجاتی ہے جی شلجم کی یہ میرے پاس گولڈن کلر کا شلجم ہے اور یہ میرے پاس جو ہمارے پاس پرپل شلجم چلتا ہے یہ وہ ہے ٹھیک ہے یہ دونوں شلجم کے بیج ہیں اس کو آپ نے کیسے تیار کرنا ہے تو آپ نے دوستو اس کو گرو بیک کے اندر یا پھر آپ نے اس کو سبزی والی ٹوکری کے اندر اس طرح کی چیز جس کی انچائی آٹھ سے دس انچو اس کے اندر آپ نے مٹی ڈال کے کوکوپیٹ وغیرہ سیم پروسیجر کمپوشز لازمی ایڈ کرنی ہے اس کے اندر آپ نے بیج لگانے ہیں اور بیج اس طرح سے لگانے ہیں کہ ایک بیج سے دوسرے بیج کا فاصلہ قریب تین انچ کا ہو اگر آپ چاہیں تو اس کی پنیری تیار کر کے بھی ٹرانسپناٹ کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ بیج ہی تین تین انچ کے فاصلے پر لگائیں تاکہ آپ کو اچھا ریزلٹ مل سکے اس کے بعد دوستو باری آتی ہے مولی کی مولی کی اس طرح سے تیار کی جاتی ہے مولی کی آپ پنیری تیار کریں گے پنیری تیار کرنے کے بعد سیم آپ کیا کریں گے بڑے سائز کا کنٹینر جس کی انچائی زیادہ ہو یا پھر آپ کو ایک ٹرک کی بات بتاؤں تو ڈیر لیٹر کی بوتل اوپر سے کٹ کے آپ اس کے اندر ایک ایک بیج لگا سکتے ہیں اس کے اندر بھی مولی بہت اچھے سے بن جاتی ہے نیکسٹ جو سبزی ہے دوستو وہ ہے جی میتھی میتھی لگانے کا بھی سیم پالک والا پروسیجر ہے سبزی والی ٹوکری کے اندر یا پھر گرو بیک کے اندر لگا سکتے ہیں جس کی انچائی کم ہو اور اس کی آپ نے پنیری کو ٹرانسپلانٹ نہیں کرنا ہوتا اس کو بس آپ نے لگا دینا ہے سیمپل اور چھیڑنا نہیں ہے مٹی سے کور کر کے صرف نمی مٹی کے اندر برقرار رکھنی ہے تو انشاءاللہ آپ کو اچھی میتھی ہارویسٹ کرنے کو مل سکتی ہے نیکسٹ سبزی ہے دوستو پارسلے تو پارسلے کو ہم کس طرح سے تیار کرتے ہیں جی پارسلے سیم سلاد پتہ جیسا ہوتا ہے آپ اس کی پنیری تیار کر کے شفٹ بھی کر سکتے ہیں ایک کنٹینر کے اندر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بھی لگا سکتے ہیں اور پارسلے ہائیبریڈ میں آجاتی ہے اس وجہ سے یہ بیج میرے پاس کم ہے اور اگر آپ ایکسپیئنس رکھتے ہیں تب آپ پارسلے گرو کریں سب سے لاسٹ پہ دوستو جو سبزی آتی ہے وہ ہے جی ہرا دنیا جو کہ ہر کچن کی ضرورت ہے اور اس پہ میں نے ڈیٹیل ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے میں نے آپ دوستوں کو بولا تھا کہ میں انشاءاللہ آپ کو ریزلٹ بھی شیئر کروں گا کہ کس طرح کی جرمینیشن ہو رہی ہے تو ہم دیکھیں بہت اچھے سے ہمارے بھی جرمینیٹ کر رہے ہیں صرف میں نے اتنا خیار رکھا ہوا ہے کہ مٹی کے اندر نمی کو برقرار رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں ابھی بھی کچھ سیڈز جرمینیٹ کر رہے ہیں تو صرف نمی کو آپ نے برقرار رکھنا ہے مٹی خوشک نہیں ہونی چاہیے تو انشاءاللہ آپ کو بہت جلد ہارویسٹنگ ملے گی اور سردیوں کے اندر ہرے دنیا کو گرو کرنا دوستو بہت ہی زیادہ ایزی ہے تو آپ کمپلیٹ ویڈیو دیکھ لیں چینل پر موجود ہے میں نے بھی ریسنٹلی اپلوڈ کی تھی تو جناب بہت اچھا مجھے ریزلڈ میرے رہا ہے جو میں نے آپ دوستوں کو ٹپس بتائی تھی دنیا کی اسی طرح سے آپ گرو کریں انشاءاللہ آپ کو دنیا ہارویسٹ کرنے کو ملے گا یہاں شملہ میرس کے بیج جرمینیٹ ہو رہے ہیں یہاں پر دیکھیں یہاں پر دیکھیں کچھ بیج تھوڑے سے لیٹ ہو گئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ جرمینیٹ ہو جائیں گے چینل کا میں نے یہ گرین اور بلیک جیسا بھی کپڑا ہے اس کے ساتھ کور کیا ہوا ہے بریق نیٹ کا کپڑا ہے تاکہ ڈریکٹ دوبنا بھی پڑ سکے اس کے اوپر امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو بائی کے چنل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا آپ مجھے اجازت دیں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ